حیاء مسلم معاشرے کی بنیادوں میں سے ایک ہے بھا آیا ہونا انسان کو بہت ساری ذہنی اخلاقی اور جسمانی برائیوں سے بچاتا ہے حیاء کی تربیت میں بنیادی طور پر انسان مرد و ذن کے اختلاق کے عداب سیکھتا ہے اور سانوی طور پر تمام برائیوں سے بچنا کیسے ہے یہ سیکھتا ہے بچوں کو حیاء کی تربیت کے اندر بنیادی طور پر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دین میں رکھیں کہ بچوں کی حیاء کی تربیت کا جو دیوریشن ہے وہ چار سار سے لے کر سولہ سال تک ہے چار سار سے پہلے بچوں کو فطری طور پر بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا لہٰذا اس پر سختی کرنا اور کسی بھی طرح کی سختی کرنا اور ڈانٹنا یا کچھ بھی کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ چار سال کے بعد بچہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے لہذا چار سال کے بعد اسے حیاء کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ والدین کو فوکس کرنا چاہیے کچھ تجویز ایسی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے ہمارے یہی بچے جو کل کا فیوچر ہیں وہ اس ٹریک پر اگر چلیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر خود سے ہی انکلکیٹ ہو جائیں گی اچھا پہلی تجویز یہ ہے گفتگو کے عداب بچوں کے سامنے بہایا گفتگو کیجئے میاں بیوی کے جو بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بچوں کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ نہیں ہو رہی تھے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ابزرب کر لیتے ہیں لہذا ایسی گفتگو جو بچوں کے اندر کوئی بھی ایسی بہیائی کی طرف لے کے جائے اس کو ہمیشہ آوائیڈ کریں اس کی میں بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایسے گھرانے جہاں پہ گالی گلوچ ہوتے ہیں یا برے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اس گھر کے اندر بے ہیائی کو پروان چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا لہذا تربیت کے معاملے میں بھی ہیا کی تربیت کے معاملے میں بھی جب اب بچوں کے معاملے میں اگر لڑکوں کا معاملہ ہے تو وہ انفرادی طور پر مامو چاچو والد کے تھرو ہو اور بچوں کا معاملہ ہے تو خالہ پھپھو والد کے تھرو ہو اور انفرادی طور پر ہو اعتماعی طور پر یا ادارے کی صورت میں یہ چیزیں انکلکیٹ نہیں ہو سکتی اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے وہ میں سنجھتا ہوں کہ لڑکمن کی ایج میں جب بے تکلفانہ گفتگو جو ہے وہ ہم ہمارے بچے شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ فطری ایک عمل ہے اس عمر میں جب بچے پہنچتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ ہم دوستیاں کریں ہم گپ شپ کریں کزن اٹھیں بیٹھیں یہ ساری چیزیں لیکن بینگ اپیرنٹس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نو سال تک یہ کر سکتے ہیں نو سال کے بعد بچوں کو لیمٹس کے اندر آپ تربیت کر دیں کہ چاہے کزن ہیں چاہے فیلوز ہیں کچھ بھی ہیں آپ نے اس لیمٹس کے اندر رہنا ہے اور جب اسی طرح سے فیملیز کے اندر گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو بچوں کو پہلے سے انکلکیٹ کیا ہونا چاہیے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ اچھا بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کس لیمٹس تک رہنا ہے اور بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے میں اس میں ایک تجویز یہ دیتا ہوں کہ آپ فورتھ جو کلاس ہے فورتھ کلاس کے بعد کوشش کیجئے کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اگر کسی ادارے کے اندر ہیں یا گھر کے یا فیملی گیٹ ٹوگیدر میں کٹھے نہ ہوں اور اگر فورتھ تک نہیں کر سکتے تو چھٹی کے کلاس کے بعد تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے کپڑوں کا انتخاب ہے ہمیں کئی بار نہیں پتا چلتا کہ ہم بچوں کے معاملے میں کپڑوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں والے ہی کپڑے پہنے اچھے لگتے ہیں اور بچیاں بچیوں والی ہی کپڑے پہنے اچھی لگتی ہیں اس کا ایک مختصر میں فارمولا یہ کہتا ہوں کہ آپ لباس کا انتخاب ایسا کریں بچوں اور بچیوں کے لئے جیسا آپ جاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر وہی پہنے کیونکہ جو لباس آپ نے ان کی تربیت ان کی عدات میں ڈال دیا بچے بڑے ہو کر بھی وہی لباس پہنیں گے تو یہ بہترین ایک چیز ہے کہ آپ ابھی سے ان کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کس قسم کا لباس پہنے یقین ہم والدہ ہیں سمتے ہیں کہ وہ ایک بہترین جو ہے بیٹا یا بیٹی نظر آئے اور ایک خوش لباسی بھی موجود ہو تو یہ ایک ایک بڑی امپورٹنٹ تجویز ہے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اسی طرح سے بیتر خلاق کے عداب چار سال کی عمر سے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیتر خلاق آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے دروالہ بند کیسے کرنا ہے کنڈی اگر وہ نہیں لگا سکتے اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو پھر بھی دروالہ آگے رکھیں کیونکہ پانچ سال تک بچے کو خود سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے بیتر خلاق کیسے استعمال کرنا ہے اور والا سے جو ہے وہ پردہ شروع ہو جانا چاہیے اسی طرح جب وہ نو سال تک پہنچے تو زیر جامعہ یا چینج کرنے کے لیے وہ خود سے چیزیں کر سکے اسی طرح احیاء کی تربیت میں بستر کے عداب ہم سب کو معلوم ہے کہ سات سال سے بچے اور بچیوں کے علیدہ بستر جو ہے اس کا اتمام ہونا چاہیے اور اگر روم علیدہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی روم دس سال تک بچوں کا علیدہ ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک بھی ہے تو اس میں کوئی پردہ یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں سب کے لیے یہ ہے اس عمر کے بعد جو ہے وہ اس کا خیار رکھا جانا چاہیے اور ایک چیز جو کئی بار ہم والدین بے تیاتی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے اور وہاں پہ رکنا ہے تو وہاں بھی اس چیز کا لازمی اتمام کریں یا آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بلوگت کی عمر ہوتی ہے بچوں کے اور بہت ساری جو ذاتی چیزوں کا آپ کو بچوں اور بچوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے اس کی وجہ سے والدین بہت پرشان ہے دیکھیں یہ بڑا آج کا دور جو ہے بڑا بیراری کا دور ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کے اوپر آپ کو بہت فوکس رہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا انہیں دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے تو مختلف چیزیں جو ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں ایک تو وہ کمروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ موجود ہونی چاہیے کہ جہاں آپ ہر وقت اسے دیکھ سکیں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیرنٹل کنٹرول لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں بچے جو ہے وہ اگر آن کرتے ہیں آپ موجود نہیں بھی ہیں ٹیلیوین کی اوپر ہیں یا نیٹ کی اوپر ہیں تو وہ ہی دیکھ سکیں اس کے علاوہ وہ دیکھ ہی نہ سکیں یہ بہت ضروری ہے اچھا لاس پہ جو میں چیز کہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ صبح یا شام یا صبح شام دونوں آپ کر لیں قرآن کی تلاوت کا اعتمام ہونا چاہیے یقین کیجئے یہ میں پرسنل ایکسپینینس جو ہے اس سے ہو کے گزرا ہوں تو میں یہ سمتا ہوں یہ بہت اچھی چیز کہ آپ اگر قرآن دونوں ٹائم ہو جائے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو ایک ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت لگا دیں ٹی وی لانج کے اندر ہے ٹیلویین کی اوپر لگا دیں ورنہ آپ اور آپ کے بچے بیٹھیں ہوں اور آپ ایک صفحہ قرآن کا جو ہے وہ انچی آواز میں تلاوت کریں اور آپ کے بچے سننے ہوں تو یہ الٹی میٹی آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں انکلکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں نماز کا اتمام ہے یہ چیزیں حیاء کی تربیت جس کو ہم کہتے ہیں یہ آٹومیٹکلی انکلکیٹ بچوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں میں سمتا ہوں کہ یہ وہ ساری تجاویز ہیں اس کے باوجود جو دعا ایک ایسا عمل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور رول موڈل ہوں اور خود بڑے باہیاء ہوں تو ہم انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اور ساری جو تجاویز ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم فیوچر میں اپنے بچوں کو ایک بہترین مسلمان اور ایک باہیاء بچے کی صورت میں دیکھ سکیں